دوستو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کسی نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا حضرت ابو بکر کحافہ کے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر ابن کحافہ تھا حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم دوست ایک عظیم صحابی اور ہر ایک قدم پر ساتھ دینے والے بہت قریبی دوست تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے اپنا خلیفہ حضرت ابو بکر کو چنا دوستو آج کے شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت ابو بکر کی پوری داستان کو جانیں گے اور تاریخ اسلام کی سیریز کا یہ آخری اپیسوڈ ختم کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی پیدایش 533 اسوی میں مکہ سعودی عربیہ میں ہوئی تھی حضرت ابو بکر کا اصلی نام عبداللہ بن کحافہ تھا حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کا نکاہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا یہاں تک حضرت ابو بکر ان چنندہ صحابیوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی دوستو حضرت ابو بکر کوئی بہت امیر صحابی نہیں تھے لیکن اس کے باوزود حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا ابو فقی کو خریدا اور آزاد کر دیا اچھا گلام ہیں اور کنیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور یہ وہ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر نے آزاد کروایا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس اتنے دینار نہیں بچے تھے اور جب حضرت کا وقت آیا تو جو بھی دولت تھی وہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور گھر میں کچھ بھی نہیں بچا جبکہ حضرت کحافہ جو کی حضرت ابو بکر کے والد ہے جو نابینہ ہے اور وہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے گھر میں حضرت ابو وکر کی بیٹیاں ہیں اور کچھ نہیں بچائے گھر میں یہ سننے کے بعد حضرت کافہ بڑے گسے میں آئے اور اپنی پوتیوں سے پوچھا کہ حضرت ابو وکر گھر میں کچھ چھوڑ بھی گئے ہیں یا نہیں اور یہ ہے کہ حضرت ابو وکر رتی برابر بھی دولت نہیں چھوڑ گئے تھے گھر والوں کے لیے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہوں کس وقت کیا ضرورت پڑ جائے اور جب گزوائے تبوک کا وقت آیا تو یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی ساری دولت موجود تھی حضرت عمر نے سوچا کہ اس بار میں حضرت ابو وکر سے آگے نکل جاؤں گا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنی بھی دولت تھی میں نے اس کے دو حصے کر دیئے ایک حصہ میں نے اپنے گھر میں رکھا اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پیش کر دیا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جی ہاں میں نے عادی دولت اپنے گھر والوں کے لئے چھوڑی ہے اور حضرت ابو بکر آئے حضور کی قدمت میں دولت پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ اور ان کے رسول کا نام ہے یہ شاہ نے حضرت ابوبکر کی ایک اور واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا تو مدینہ کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے ایسے میں صحابہوں کی رائے تھی کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بلالیا جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیسر اور روم کے مقابلے روانہ کیا تھا حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو بلکل بھی واپس نہیں بلاؤں گا جس سے رسول اللہ نے روانہ کیا ہو چاہے مجھے کتنی بھی ازمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اور اس فیصلے سے مدینہ میں ہو رہی سادشوں نے اپنا دم توڑ دیا دشمنوں کے حوصلے پسٹ پڑ گئے اور جیت اسلام کی ہوئی شاہ نے حضرت ابوبکر کی جنہوں نے اس لشکر کو واپس نہیں بلائیا جسے رسول اللہ نے روانہ کیا تھا دوستو حضرت ابوبکر کو رسول اللہ نے صدیق کے لقب سے نوازا تھا جس کا مطلب ہے سچائی پر چلنے والا حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کے خلابی جنگ لڑی جو خود کو نبی بتاتے تھے اور اس جنگ کا نام ردہ تھا دوستو یہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ کرنے کے بعد ہوئی وہ لوگ جو خود کو بیکمبر بتا رہے تھے ان کا نام مسلمہ تولایا ساجہا تھا سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید کو تولایا سے لڑنے کے لیے بھیجا گیا جس میں حضرت خالد بن ولید نے تولایا کو شکست دی جو کی ہونا ہی تھا کیونکہ کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں تھی اور اس جنگ کو بزاکہ کی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اسی دور میں یامامہ کی جنگ بھی لڑی گئی اس جنگ میں تقریباً سالسو سے زیادہ حافظ شہید ہوئے حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ اور حضرت شرابیل کو مسلمہ سے لڑنے کے لیے بھیجا لیکن وہ ناکامیاب ہوئے جس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا اور حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ کو سن 633 عیسوی میں شکست دی دوستو حضرت ابوبکر کی اخلافت کا دور سن 632 عیسوی سے لے کر سن 634 عیسوی تک رہا یعنی کہ 11 سے 13 حجری تک دوستو یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے ایمان لانے سے پہلے کبھی بھی بوتوں کو سزدہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی شراب کو ہاتھ لگایا تھا جب ایمان لانے سے پہلے حضرت ابوبکر اس عرب میں اس طرح سے رہتے تھے تو سوچیں ایمان لانے کے بعد کیسے رہے ہوں گے آپ خودی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عرب جہاں پر شراب پینا عام تھا جہاں پر بوتوں کو سزدہ کرنا عام تھا اس دور میں حضرت ابوبکر نے یہ کام کرنے سے منع کر دیا تو سوچیں کہ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہوگی تقریباً 27 مہینوں تک حضرت ابوبکر نے خلافت کی حضرت ابوبکر نے اپنے دورے خلافت میں عرب میں ہو رہی بغاوتوں کو کچل دیا اور حضرت خالد بن ولید کو موسیٰ پوٹامیہ بھیجا سسانی سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے اور سیریا بھیجا بازن تین سلطنت پر اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے جس کے بعد ایسی خلافت قائم ہوئی جو آج دنیا کے سب سے بڑی سلطرت میں شمار ہوتی ہے جس سے آپ خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں اس کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابوبکر نے سن 634 عیسوی کو مدینہ میں اس دنیا سے الویدہ کہہ دیا اور حضرت ابوبکر کی قبر مبارک مسجد نویبی میں ہمارے نبی کے پاس موجود ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام کی سیریز کا یہ چوتھا اور آخری اپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے امید ہے مجھے کہ یہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ